بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو کرنٹ افیر کی سیچوئیشن ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس وقت لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو اتنی اجلت میں عدالتوں کی طرف سے انصاف مل رہا ہے کہ اس انصاف میں اب لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اگر اس طرح کا رویہ ہماری عدالتوں کی طرف سے آتا رہا تو یہ سیم بینے ہی اسی طرح ہے جیسے آج پول کھل رہے ہیں جنرل باجوا کے اور دیگر جو عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جنرل تھے جس میں جنرل فیض حمید صاحب بھی مورد تھے ان میں اور وہ سارے پول کھل رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب خود بھی ان کے پول کھل رہے ہیں اور وہ دونوں جنرل حضرات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لمحہ لمحہ جو میں نے بدلتی ہوئی صورت عالی اس کے حوالے سے ایکنومک کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کی ان کے حوالے سے بھی سوالات اتنا شروع ہو گئے اب نظر یہ آرہا ہے کہ جو خاجہ آصف نے بات کی تھی اس میں سچائی ہے کہ ہم تو چھے ماہ پہلے ڈیفالٹ کر گئے تھے لیکن ہم اناؤنس نہیں کر رہے اگر ہم اناؤنس نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے کیونکہ آج ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور سونے کی قیمت بھی اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور آج غریب عوام جو ہے ان کے پاس روٹی روزی کے لیے پیسہ نہیں ہے بجلی کے بلوں کے لیے پیسہ نہیں ہے گیس مہنگی ہو چکی ہے اب عوام جائیں تو جائیں کہاں اور ایک طرف عمران خان صاحب نے الیکشن کروانے کے لیے اپنا جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں پورا ایڈی چوٹی کا دونوں صوبوں میں گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے دو دفعہ پیسہ نہیں لگا سکتے یا تو نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی پیچھے لے ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ آگے لے جائیں اب اس پہ ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں کسی تارف کے مہتاج نہیں ہیں محترم ناصر شرازی صاحب جانبانے شخصیت ہیں ترزیہ کار ہیں ہمارے بہترین دوست ہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے سیما انوار صاحبہ یہ جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ اجلت میں رہتے ہیں یہ بھی اجلت میں رہتی ہیں خود ٹرینڈ دیتی ہیں تو خود کہتی ہیں میری میٹنگ پی ٹی آئی آج رکھی ہوئی ہے آپ نے ہمیں آج جلدی فارق کرنا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کیمرامین اور پروڈیوسرز ان کو جلدی آج پروگرام میں سے رسل دے دیں آپ کا بھی سیما انوار شکریہ کہ آپ تشریف لائیں میں آغاز کرتا ہوں جناب ناصر شرازی صاحب سے شرازی صاحب اگر ہم آج دیکھیں عوام جو ہے وہ بے حال ہیں اور سیاستدان نظر آ رہا ہے کہ سیاسی بہران کا شکار ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس کو گناہ گاڑ ٹھہرائیں اور کس کو بے گناہ ٹھہرائیں شرازی صاحب بات یہ ہے کہ جن دو بہرانوں کو آپ نے ذکر کیا اس میں دونوں بہران ہی سنگین ہیں اور دونوں بہران جو ہیں کے نتیجے میں ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے میں اپرائیٹی دیتا ہوں معاشی بہران کو دیکھئے ملک ہے تو سب کچھ ہے سیاست بھی ہوتی رہے گی انتقابات بھی ہوتے رہیں گے ملک اگر خطرات سے دو چار ہو جاتا ہے اور یہ خطرات جو ہیں وہ صرف معاشی نہیں کر گئے کسی اور طرف بھی نہیں کرتے ہیں اس کی آف شوٹ بہت زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دانشمندی نہیں ہوگی اگر ہم ان کے نظر نہ رکھیں معاشی بہران کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ریکارڈ ڈی ویلی ہوئی ہے فاجہ آسی صاحب کے ایما پہلے کہہ چکے ہیں وہ صرف کہہ نہیں رہتے بلکہ ان سے کہلوایا گیا تھا وہ اپنے طور پہ اتنی بڑی بات کہہ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان ڈیفورٹ کر چکا ہے اس کا اعلان نہیں ہوا یہ بات ان سے کہلوای گئی تھی اور جنہوں نے کہلوای ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی کوئی برا نہیں کیا یہ نہ وہ قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش تھی ڈیفورٹ اگر ہوئے ہیں تو سابقہ حکومت کی غلط پولیشیوں کی بنا پر ہوئے ہیں اب ان پہ الزام آتا ہے کہ یہ اتنے قابل تھے تو یہ سبھال لیتے ہیں یہ سبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے اب جو ہمارے پر سمجھنے کا ایک موقع آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے وہ سوائی ایڈ بیڈ ڈالر اگر ہمیں مل جاتا ہے تو اماؤن تو وہ بہت چھوٹی ہے لیکن وہ انہوں ایک سرٹیفکیٹ ہوگا باقی ڈونرز کے لیے ایجنسیز کے لیے دیگر جو آدمی مالیاتی ادارے ہیں جس پہ آر بینکز بھی شامل ہیں ایشیای بینک شامل ہے پھر ان کو یہ سہولت ہوگی کہ ہماری جو دو اف ملک ہیں ان کو بھی اس سرٹیفکیٹ ملنے سے ہیلپ ہو جائے گی کہ وہ پاکستان کو امداد دے سکیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں جو ہماری ڈالر والی صورتحال ہے اور ذرہ مبادلہ کے ذخیر کی جو صورت ہے وہ تو امپروو ہو جائے گی لیکن دوسرا کرائیسیز اپنے جگہ موجود رہے اور وہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے دیکھئے یہ الیکشن کیوں مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اس لیے کہ دو صوبوں میں حکومتیں بنا سکیں تو بھائی جب دو صوبوں میں حکومتیں موجود تھیں تو ان کو ڈیزولف کیوں کیا گیا اور اگر فرض کیجئے فرض محار اگر پھر بین کی حکومت یہاں آ جاتی ہے تو انہوں نے گیم کیا کیا انہوں تو لوس کیا نا پاکستان کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ انہوں نے برباد کیا جو سرمایہ جس پہ خرچ ہوگا وہ برباد ہوگا جو ارم ریسٹ ہے اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا پلٹیکل انسٹیبیلیٹی جو ہے اس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبیلیٹی ہے پرائس آئی ہوگی لون بارکر کلچر ڈیویلپ ہوا ایویسٹر نے انوسترنٹ چھوڑ دی اور بلیک ملنگ شروع ہوگی پاکستان کے ساتھ اور اس کا ذمہ دار آپ پی ٹائی کو خیراتے ہیں جی کیونکہ پی ٹائی کی نمائندہ یہاں موجود ہیں سیما انوار صاحبہ اس وقت جو سیچویشن ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کرنٹ سیچویشن ہے اور آپ ہیں کہ موقع فرام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو بھی بلیک ملنگ کا اور دوسرے جو موالک ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے ان کو بھی کس طرح کہ آپ جب آپ نے دھرنا کیا تھا یہ میں دو دار چودہ کی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے دھرنے میں جب جو لوگ تشریف لائے تھے وہاں آپ بانگے دوحل یہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے عمران خان صاحب کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بجھو ان کو پیسہ مت دینا ہم آئیں گے تو ہم آپ کا پیسہ واپس نہیں کریں گے اس طرح کا رویہ پاکستان اینٹی پاکستان رویہ کیونکہ کل میں نے دیکھا کہ آپ کے چند لوگ بڑے پرتشدد مظاہرے کر رہے تھے تو اس کے نیچے ایک شخص نے کیپشن دیا کہ جی لاہور کی ایم کیوں لاہور کی ایم کیوں تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے لئے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوگا آنے والے کو ایک سوال اور اس کا بھی جواب دیدنی جی کا ساتھ ہی کہ ان کے وزیر خزانہ شوق اطری نے آئین ایم اف حکام کو لکھا کہ پاکستان کو بلکل فصل لیکن سب سے اہم بات ہے لاہور کی ایم کیوں مسئلہ یہاں پر یہ کہ دو طرف سے ملک پر گوچھاڑ ہو گئی ہے تو میرے لئے یہ ظاہری بات ہے کہ ایک کو ڈیفنڈ کرنا ہوگا اچھلی بات یہ ہے جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے پہلے تو وہاں سے سٹارٹ جی جی پلیز شور مجھے بتائیے کہ ایک خاتون خانہ جو نہ پارلیمنٹ میں عصہ کبیز لیا نہ جس نے کبھی الیکشن لڑا وہ صرف اس لئے سیاستدان میں اُبھر کے آئی ہے کہ وہ ایک نواز ڈیف کی بیٹی ہے اس کا اپنا کوئی کرائیریہ نہیں ہے اس نے جلسے میں کھڑے ہو کے سٹنگ ججز کو ضلیل کرنے کی پوری قصل نہیں چھوڑی تو مجھے بتائیں آپ کہہیں کہ جی عدالتوں کا ہم اعترام نہیں کرتے تو یہ تو سب نے دیکھا کہ عدالتوں کا کون اعترام نہیں کرتا جہاں تک خان صاحب کی بات میں کروں گی تو دیکھیں کہ ایک شخص کے پاؤں میں گولی لگی رہی ہے ٹانگ میں آپ اس کو عدالتوں میں گسیٹ رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی کا شدید خطر ہے اور مزیری بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے اٹیک کیا جس نے گولی ماری اس کو اس لیے عدالت میں نہیں لائے جا رہا کہ اس کو سیکیورٹی کا خطر ہے تو کیا بات کرتے ہیں آپ مطلب آپ تو ضلیل کرنے کے پر طلعے میں اور خان صاحب کو کہاں کہاں عدالت میں ستر مقدمات ہیں ستر مقدمات خان صاحب پر بنائے گئے ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو سو عرب کی کرپشن نیب سے ماف کروالی ہے آپ کی حکومت نے جس نے ستر عرب کی کرپشن آپ کے لائے گئے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ عدالتیں کم اور پی ٹی آئی کے آفیسز زیادہ ہیں مجھے بتائیں نا اس کی وجہ میں بتاؤں کہ ٹائمنگ سیٹ کی جاتی ہے کہ ڈیڑھ بجے فلانے کبھے پیش ہونا ہے تین بجے فلانے کبھے پیش جبکہ عدالتیں انتظار نہیں کرتی میں آپ کو یہی عرض کر رہی ہوں اور جانتے پوچھتے ہوئے کہ عدالت میں جانا ہے عوام کو ساتھ لے کے جانا ہے جب عوام کا جمع خفیر جس کو کہا جا سکتا ہے جس کو کوئی کال نہیں تھی پبلک نکل کے باہر آئی ہے یہ کوئی ہمارے میٹھے کے ورکرز نہیں تھے نہیں ٹیکٹوریٹ ہوتا ہے نا ایک عدالت کا شمزی صاحب کیا بات کرتے ہیں عوام اتنی پرزور اس وقت ہے جس میں اتنا جذبہ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیں شمزی صاحب یا تو آپ بات کر لیں یا مجھے کریں یہ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کو خود کھڑا کیا ہے خان صاحب کی فیور میں خود کھڑا کیا ہے اس حکومت نے جس طریقے سے یہاں پر بدماشی کی گئی اپنے مقدمات ختم کرائے گئے جس طرح سے زلیل کیا گیا اور جس طریقے سے مہنگائی کی سب سے امپورٹنٹ ہے مہنگائی آپ کو اور مجھے تو ہم تو یہ باتیں کر لیں گے لیکن جو عام فہم بندہ ہے جو ریڈی چلاتا ہے یا جو چھوٹا دکاندار ہے یا جو رورل ایڈیاز میں لوگ رہتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں آٹا کیس طرح مل رہا ہے ہمیں چینی کیا مل رہی ہے میں گھیل کیس طرح مل رہا ہے میں چکن ایڈے پر ہمیں صحت کارٹ جس طرح ہم نے کیے تھے کہ میں صحت کیلئے کیا سہولیات دی گئی ہیں سکول کالوجز کی کیا پوزیشن ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں یہ وہ سوالات یہ وہ روزبرا کے پرائید ہیں پرابلمز ہیں جو عام لوگ کو یہ نہیں ہیں آپ نے جب پبلک کو یہ چیزیں ہی فراہم نہیں کی گئی اتنی مہنگائی کر دی اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک جو ہے وہ کیس طرح سے باہر نکل آئی اچھا اس کا اسمہلیاں توڑنے کے ساتھ کیا تعلق تھا آپ ریلیز دیتے نا آپ کی اپیونتیں تھی بلکل میں آ رہا پنجاب میں مہنگائی کنٹرول کرتے آٹھا لوگوں کو دیتے کیونکہ یہ صوبے کا پروکٹیو ہے یہ آپ کا سوال کا دوسرا جواب ہے جی جی پلکل میں جواب دیتی ہوں دیکھیں ہمارے دور میں مہنگائی اتنی نہیں تھی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ساتھ مہینے پرائید نہیں ہے آپ نے اسمہلیاں توڑ کے ان کو موقع فرام کر دیا آپ کی اپیٹرکر گورنمنٹ کو دونوں کے پرائید ہیں آپ کی سوال کے دو اے اور بی دو آپ کے جوالے کے ساتھ مہینے میں آپ بلیو کریں گے کہ ستارہ عرب ڈالر کدھر کیا کوئی ہے جواب آپ کی حکومت کے پاس کہ ستارہ عرب ڈالر کا حساب دینے آپ تو ایک عرب ڈالر کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے کہاں ستارہ عرب کی بات کرنا ہے ہم نے جب ایمیف سے کرز لیا تھا تو دس عرب ہم نے ایمیف کی قسط دی تھی اچھا میرا کے آنے سات عرب ڈالر اور جب آپ اتنا سات عرب ڈالر ستارہ عرب ڈالر کا آپ نے حساب دینا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک گرف ڈالر کا بھی نہیں ہے اب چاہتے آپ دوسری طرف آتے ہیں جی ہم نے کیوں نہیں کی ہم نے مہنگائی کا اس سے بہت بہتر ہماری دور میں کیا تھا ہیلتھ کارڈ جس میں دس لاکھ شامل تھا اور عام غریب بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا آپ نے آتے ساتھ ہیلتھ کارڈ حتم کرا دیا ہے تو ہمارے دور میں صحت کی بہتر صورتی شہیڈر ہونس ہم نے بنایا تھے جو غریب آپ کا سڑک پہ مزدور سو رہا ہے اس کو ایک بڑی سہولت مہیا تھی کہ اس کو روٹی بھی وہاں فرام کی جاتی تھی اس کو اس کا شنٹر بھی اس کو دیا جاتا تھا اس کو رات سٹے کرتا تھا اس کو بستر بیٹھ ہر چیز سی آترا جا کر وہاں وزٹ کیجئے شنٹر ہوں بھی آپ نے بند کرا دیئے ہم نے بہت بہتر ملات کر دیتے مگر اب آپ آ جاتے ہیں تیسری سوال کی طرف کہ ہمارے پاس آلڑی دو حکومتیں تھیں ہم نے کیوں چھوٹی جبکہ اب بھی ہونی کیلئے فائٹ کر رہے ہیں تو شمسی صاحب کون نہیں جانتا کہ ہمارے پاس کس طرح کی لولی لگڑی حکومت تھی کون نہیں جانتا کہ پھجاب میں تو لولی لگڑی نہیں تھی کپک میں تو بلکل بھی لولی لگڑی نہیں صاحب جی تھی مانے آپ ہمارے پاس میری بات سنے نا یہ خان صاحب نے وہاں جو پھٹی وٹان تھی وہ بھی دکھا دیں خان صاحب کی پٹی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے خود یہ بات رہی ہوں چلسے میں کھڑے ہوگے گی کہ ہماری اپنی ہی پارٹی کے ادن میر صادق اور میر جعفر موجود ہیں ٹھیک ہے لیڈرشیب کا پوائٹ ہے نا دیکھیں لیڈر کمزور نہیں 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 جب لیڈر کمزور شرازی صاحب میں آپ کے پاس آتا شرازی صاحب جب آپ کے وہ جہاز ڈالروں کی صورت پہ بھائی آپ کے پاکستان میں آرے ہوں بھوریاں آپ کو دی گئی ہوں تو کس کا ایمان دین ایمان خراب ہوتا ہے چلیں نا شرازی صاحب تو بہت سالے ہمارے اپنے اندر سے ہی نکل گئے شرازی صاحب اب آپ کے اوپر اعضاب لگ گیا ہے کیا آپ کو دالر بھی ملے آپ کو جناب جہاز بھر بھر کے جناب پیسہ ملا تو وہ کون سا پیسہ تھا جو رجیم چینج میں آیا اور پھر پاکستان غریب ہو گیا یہ مجھے سمجھ نہیں آرے یہ تو ایسے ہیں نکالیں نا آپ نے دنوں سے اور بینکوز رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانی سناتے ہیں کہ ایک فقیر تھا اور وہ کیسے امیر ہوا وہ عبران خان تھا اور ایک بادشاہ تھا وہ کیسے غریب ہوا وہ پاکستان تھا دیکھیں جی یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے ذرا مجھے اس کا بھی جواب چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کی موزیز رہنما سے کہ جب جسر جعوید اکبال صاحب نیب کے چیئرمند تھے تو ان کی آڈیو ویڈیو آئی اس کو قبضہ چونک کر بنانے والے تھے کونہ کونہ گھومنا اور سر سے پاؤں تک چوبنا سرطپا تو وہ ویڈیو دن آئے مران خان صاحب نے مروا کے پھر چیئرمند نیف کو بلیک مل کرتے ہوئے سب سے پہلے جو سب سے بڑا کرپشن کا کیس ختم کرایا وہ ان کے وزیر خزانہ کا تھا جب اس کا بھی جواب دے دیں کہ وہ جو اربون ڈالر آ رہے تھے وہ کہاں چلے گئے پھر ایک ہمیں اربون ڈالر کا ایک رلیف ملا تھا پھر ایک لانڈے کا کیس لنڈن میں پکڑا گیا تھا ایک بیلڈر تھے ریل سٹیٹ کے بہت بڑے وہ ٹائکون تھے ان کی وہ رکم تھی جو پکڑی گئی وہ حکومت پاکستان کو واپس دی گئی آپ کا نام لے نا ساری جنیوں کو بتے آپ بھی جورس پیدا مجھے یہ بتانا وہ کہاں گئی وہ ارڈیس کیسے ہوگی مجھے بتائیں وہ کونسی نیکی تھی مجھے بتائیں وہ کونسی نیکی تھی یہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے آپ اس کی صورت میں لٹے ہوئے تھے پہلے آپ اس کی صورت میں لٹے ہوئے تھے آپ نے کیوں تھا میں کو جب پتہ چکا تھا میں نے نکالی دیا آپ نے جو چھوڑنا تھا نمودہ ساتھ میں چھوڑ لیا بولے بعد ان کے آن جایا سنے سنے تسبیح آپ کے لیٹر کے ہاتھ بھی ہیں ریاست مدینہ وہ بنا رہا ہے کرتو تو دیکھ لیں یہی جو میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں کہاں کہاں شرازی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں بھئی نہیں کہ اپنے زیادتی نہ کریں آپ نے آپ کو بلینٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں شرازی صاحب شرازی صاحب شرازی صاحب اتنی زیادتی نہ کریں شمسی صاحب کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں وہ برداشت نہیں کرتے ہیں آپ کو بتائیے میں آپ نے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا جاتا ہوں آئی لیڈر کو ڈیفینڈ کریں کیا آپ کو ڈیفینڈ کریں میری باس ڈیرین کو بھی ڈیفینڈ کریں آپ کیا تو سب حرامل آئے ہیں شرازی صاحب پھر اگر بات آئی ہی سب کچھ حرام ہے آپ کے میری باس انہیں بہت بات دور تک جائے ہیں بھئی بات آئی ہی پھر دور تک جائے ہیں میں کہنے ہو آئی شاہ آہد کا کہنے ہو آپ کی مرین نواز کیا کرتی آپ جو اس کا husband ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا اور وہ چھ ماہ کے بعد بچہ کہا سے پکڑ رہا تھا ہم تو اس کے وکیلی نہیں ہیں ہم تو ریاست مدینہ والے کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نا گریبان تو سارے ریڈوں کو پکڑیں اپنے ریڈوں کو پہلے پکڑیں اقل کی پٹی کو اور بائی دا ویس سر کی پٹی کو اور بائی دا ویس کہاں سے آپ انیلیس نظر آ رہے ہیں صاحب پتا چل رہا ہے کہ آپ کس کی زبان بول رہے ہیں یہ جی حق کی زبان بول رہے ہیں کس کس جماعت کا رہے ہیں سیاست مدینہ کی آپ ایلیس نہیں ہیں کہ کرتے کا حساب ایلیس نہیں ہوتے ہیں لما کرتا کہاں سے آیا کرتے کا حساب نہیں شرائی صاحب انگریبان پکڑ رہے ہیں کرتے کا حساب تو دور کی بات ہے آپ ایک حساب ضرور یہ جو سریمہ صاحب نے نکتہ اٹھایا ہے کہ ہم مگر پرسنل لائف سے ہٹ کے ہم ذرا تھوڑا 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 نہیں نہیں دیکھئیے لیڈر کی پرسنل لائف نہیں ہوتی ایک نامل لیڈر کی پرسنل لائف اچھوڑا تھا جب وہ گھر پہ بیٹھا تھا جب وہ کہتا کہ میں لیڈر ہوں پھر وہ قوم کا لیڈر ہے تو قوم حساب نہیں ہوتی شہباز شریر کی جو اتنی شادیاں ہوں گئی دوسروں کی بیویوں کو بغا کے جب وہ اس نے گئی جب وہ کہاں گئی وہ مہنو دونین ہے کیوں سے پھنچیں اچھا ہمیں تو حسرت ہی رہی شباز گھر کی شادیاں اور عمران خان کی شادیاں ڈسکس کرتے کرتے ہم بڑے ہو گئے ہمیں تو پر جب آپ سے باہر جائے گیا تو آپ جواب سننے کی بھی ایڈروں کا کردار دیکھتے ہیں ایڈروں کا کردار چلیں شرائع صاحب آہد راکھ ہزارہ بتائیں کہ اس وقت جو سیما صاحبہ نے نکتے اٹھائیں وہ اپنے جگہ پر موجود ہیں لیکن اس وقت جو ہے عوام بے حال ہے حکمران جو ہیں ان کی اپنی اپنی چالے ہیں اپنے اپنے مفاد کی سیاست ہے کچھ کو الیکشن سوٹ کرتا ہے کچھ کو الیکشن نہیں سوٹ کرتا اور کچھ تو کہتے ہیں پاکستان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا کیا ہمارے چیل جسٹس آف پاکستان کو یہ نہیں پتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے محمد خان بٹی پکڑا جاتا ہے کوئٹا سے ادھر سے سو او موٹو کے لیے چیل جسٹس کے پاس سپریم کورٹ میں اپنی 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 ا نا کہ فیٹل گورنٹ میں جن لوگ کا mandate ہے ان کے پاس mandate ہے تو اس کی پہ توہین نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اپنے mandate کی خود توہین کی جیسے میں نے ارز کیا کہ دو provincial assembly ہیں انہوں نے توڑی ان کو نہیں توڑنی چاہیے تھی انہوں نے اپنے mandate کا اعترام نہیں کیا یہ دوسروں کے mandate کا اعترام نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہموں کو انتشار سے شک دو چار کرنا چاہتے ہیں قومی assembly نہیں پوسطیق اس کے election نہیں ہو رہے یہ pressure build up کر رہے ہیں حالانکہ ان کے mandate کا اعترام کیا جانا چاہیے تو یہ پوزیٹیو سیاست نہیں کر رہے ہیں یہ نیگٹیو سیاست کر رہے ہیں صحیح دیکھئے جو ہمارا ریڈر انڈیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہوگا وہ پاکستان کے سب سے بڑا دشمن ہوگا جس ریڈر کے لیے یورپ سے ہمدردی کی صدایں اٹھیں گی وہ پاکستان کا دوست نہیں ہوگا پاکستان کے سب سے بڑا دشمن ہوگا صحیح وہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے لیڈر ہونے کا کلیم کر رہے ہیں کول افر متضاد ہے کردار سیاہ ترین ہیں پاکستان کی سیاست میں کتنے سیاہ کردار لوگ نہیں آئے جنہیں اب ہمیں ایک خاص پارٹی میں دیکھ رہے ہیں جو ان کی پارٹی ہے میرے ساتھ بیٹھیں ہیں بڑی معزز رکر ہیں یعنی ہر حرام کاری جو ہے اس کو حضار کرا دے دیا گیا اندازہ فرمائیے ہم یہ دن دیکھنے کے لیے آج زندہ ہیں اور بڑا افسوس ہے کہ ہر جو غلط کام ہے اس کو جسٹیفائی قرار دیا جا رہا ہے کہاں گیا وہ قانون کہاں گیا مینڈٹ کہاں گیا قانون کی عمل دالی اور کہاں گیا وہ چوروں کو پکڑنا جی ریاست مدینہ میں جن لوگ کے ہاتھ کار دیے جاتے تھے یہ ان سے ہاتھ ملا گیا ابھی ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں سیمہ صاحب جی دیک کر لیں آپ باپ شیرہ صاحب تو اندازہ فرمائیے کہ جو 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 ڈکیٹ کہیں اس ملک میں موجود تھا اس کو ساتھ اللہ کے حکومت بنائی اور کہتے تھے کہ یہ بغیر حکومت نہیں بان سکتی تو پھر وہ میار کہاں گیا وہ جو کہتے تھے کہ ہم میرٹ کی پاسداری کریں گے وہ میرٹ کہاں گیا میرٹ ہم نے دیکھ لیا ٹکٹیں کس طرح دی گئیں گزارتیں کس طرح دی گئیں اور وہ عظیم پاکستانی کہاں گئے جن کے لیے کہاں گیا تھا کہ میں ان کے لیے فائٹ کروں گا اور وہ دول نیکشنل جو ان کو کہتے تھے کہ یہ ریاست کے لیے خطرہ ہیں پھر ان کو بھلا کے ہماری سروں میں مسلط کیا گیا ان کو عوضے دیئے گئے ان کو کرپشن دہاڑی لگانے کی اجازت دی گئی اور وہ اربون روپیا سمیٹ کس ملک سے چلے گئے اور ان کو جانے میں فسلیٹیٹ ٹھیک اچھا جی آہ یہ تو الزام در الزام ہو گیا لیکن اس وقت جو الیکشن کمیشن متحرک ہے اور آہ وفا کی قبینا چند دنوں آہ بعد کیونکہ یہ میہ تک الیکشن لے جانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا میہ تک سیمہ صاحبہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا اس سے بھی آگے جاتی ہوئے الیکشن لے کر رہی ہیں آہ نہیں شمسی صاحب جب دیکھیں عدالتوں کی احترام کی بات ہو رہی ہے تو پھر عدالتوں احترام کیجئے یہ عدالتوں کا حصہ ہے یہ بی ٹی اے کا فیصلہ نہیں ہے کہ تین ماہ کے اندر دیکھیں آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے نوے دن کے بات کا ذکر کہیں نہیں ہے سو عدالتوں کے احترام کیجئے بات کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ اس میں اردکل پڑھ کے دیکھیں اس میں یہی چیز ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن کرانے تو وہ بھی آپ دیکھیں چودہ جنوری سے کتنا پیرٹ گزر چکا ہے تو باقی آپ کے پاس پیرٹ تو بہت کم پچھ جاتا ہے یہ مارش کے اندر جو میری پریڈکشن ہے کہ مارش سے آگے یہ نہیں جائیں نہیں چونکہ مارش میں الیکشن ہو نہیں سکتے کم از کم 45 ڈیز ہوتے ہیں کس کے لیے آپ بات کریں کارزاد نامزدگی پھر اس کے لیے اپنا کمپین کا وقت پھر کارزاد نامزدگی واپس لینا ہے اتراز آنے کا وقت کمپین کا عدالت نے کوئی ٹھیکا نہیں لیا کسی بھی ٹرکٹ اوڑڈر کا کمپین میں اب کوئی بات کر دوں کہ پی ٹی آئی کی کمپین تو آلڈی ہو چکی ہے جس طرح سے آپ نے ہمارے لیڈر پکڑے آپ نے جھلوں میں ڈالے ابھی آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کا اترام نہیں ہے تو اس کے بعد باقی کوئی قصد نہیں رہا اچھا ایک اور سوال کا جواب جو جیل میں اس لیے ڈالا ایک 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 سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں شتی صاحب میرے بھولی بات کریں دیکھیں ابھی جانپور کا الیکشن ہوا ہے ہماری کوئی کمپین وہاں پر نہیں تھی ہمارا وہاں پر لیغاری صاحب نے وہاں الیکشن کنٹیسٹ کیا کوئی جلسہ نہیں ہوا راجنپور میں جانپور میں ہمارا وہاں کوئی جلسہ نہیں ہوا اس کے باوجود خان صاحب نے کوئی وہاں پر سپیج نہیں کی جا کر ہم لوگوں نے کوئی ورکنگ نہیں کی بٹ عوام نکلی باہر اور تیس ہزار بلکہ بتیس ہزار کے لیڈ سے پیٹی آئی جیتی یہ ابھی کی بات کرتی جبکہ کانڈیڈیڈ کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد اتنے ہوتر جائیں ایک اور بات ہے اس کے باوجود آگے کہ کیسی مار پڑی آپ کے ایک 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 بات ہے تو ہماری تو کمپین ہاں رہی ہوتا ہے نیوٹرلز نیوٹرلز ہیں یہ تو آپ ماندھ نہیں ہے ہمیں نیوٹرلز کی کیا بات ہے؟ نیوٹرلز ہے؟ ہم نے کونٹس کیا آپ نیوٹرلز کو کہاں لیٹرلز کی دیا ہے؟ آپ الام لگاتے ہیں نا الیکشن کمیشل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے اور فوج جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے بڑی وہاں پہ دھاندلی کی کوششیں کی گئی ہیں آپ نے شاید بھی سوچال میڈیا ہے 2018 میں لیکن دھاندلی کتنی کرتی؟ 2018 میں جون کے پاس وہاں پہ کینی ریٹ نہیں تھا آپ باون ہزار ووٹ لے گئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم نے 32 ہزار کی لیڈلی پیپلز پارٹی کو کچھ سو میرا خیالہ ہزار کی گرین ووٹ مل ہے اور نون لیڈ حالہ کے وہاں پہ ہزاروں سالوں سے پیپلز پارٹی کو بائیس ہزار ووٹ مل ہے اور نون کو باون ہزار ووٹ مل ہے تو ہمیں 32 ہزار کی لیڈلی ہے وہ نہیں بتا ہے نا وہ نہیں بتا رہا ہے نہیں آپ نے تو نوے ہزار ووٹ لی ہے اچھا شرائج صاحب یہ اپنا جذبات اپنی جگہ پہ سیمہ انوار صاحبہ کے کیا آپ مشورہ نہیں دیتے کیونکہ یہ مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ان کی جو لیڈرشپ ہے نمبر ٹو لیکن عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اگر امپورٹنس ہے تو وہ عمران کے بیٹھنے کی ہے اس میں مجھے بتائیں وجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کیوں نہیں بیٹھتے کسی کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب نیازی طور پر وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے اچھا اس کے خاندار میں جو واقعی بچہ تھا متعدد بہنوں کے ایک بھائی تھا تو بگڑا ہوا بچہ ہے اس زمانے سے آپ ان کی زندگی کو سٹڈی کریں انہوں نے ہمیشہ ملمانی کی ہے انہوں نے بانٹنا اور برداشت کرنا نہیں سیکھا جو ان کا علمیہ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ سیل سینٹرڈ آدمی ہے وہ اپنے سامنے کسی قابل آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ اس نے کسی آدمی کو سیاسی قد اُبھارنے نہیں دیا یہاں پہ بزدار کی جو چوئیس تھی وہ اسی کیا تھی کہ اگر کوئی ڈھنک آدمی ہوگا تو وہ ہیرو بن جائے گا بڑا صبح ہے پنجاب دلیور کرنے کے واقعے ہیں کام زیادہ ہوگا کارپو زیادہ ہوگا لائک ہوں گے انہوں نے رج کے جو سب سٹینڈرڈ تھا پلٹیکلی آدمی جسے پندرہ دن قبلے پارٹی جوئن کے اب دیکھیں نا میرٹ درہ ملادہ فرمان ہے یہ ساری میرٹ کی رٹھ لگا اور پروید علائی کو بھی شاید جلدی اس لیے تو روا دیئے اسمبلی کیونکہ وہ بھی کام کرتا پاپولہ رو رہا تھا تو یہ میرٹ میں بلیو کرنے والے لوگ نہیں ہیں کنان خان صاحب کسی کو اپنے سامنے سیاسی قد جو نکالے گا اس کی ٹانگیں کھینچ دیں گے اب بات ہو رہی تھی کہ جب ہمارے لیڈر جیل میں ہیں عصد عمر اور شاید محمد قریشی شاید محمد قریشی آپ زندگی بھار جیل نہیں گئے پہلی مرتبہ گئے ہیں وہ بھی ان کے سرار پر اور ان کو اس لیے جیل میں بھیجا گیا کہ باہر رہتے ہیں تو وہ بات کر رہے تھے وہ پاپلر ہو رہے تھے وہ ڈیلیور بھی کرنا چاہتے تھے اور جو پولٹیکلی جو سوچ پوچ ان کی ہے خان صاحب اسے ڈیلیور سے گری کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں پارٹی کے اندر جو کہتے ہیں کہ لڑائی اور محاضرائی سے پارٹی کو نمشان ہوگا ملک کو نمشان ہوگا اقتصادیات کو نمشان ہوگا لہذا بیٹھ کے نیگوسیٹ کیا جائے صحیح تو اس لیے ان کو کہا ہے نہیں نہیں آپ تو جیل جائیں نا آپ جیل جائیں آپ کے جیل جانا بہت ضروری ہے خود ٹانک پہ بٹی بانک کے رہے بھائی امارت کے لینڈر کھل جاتا ہے پچیس تیس دن کے بعد بہینے کے بعد یہاں ٹانک لینڈر نہیں کھل رہا تو یہ دیکھئے نا کہ ڈھوگ رچائے ہوئے ہیں وہ نماز شریف جو بیمار صاحب اور بیمار ہے اس کو چھوڑا کیوں کیوں چھوڑا وہ آپ میں نہیں چھوڑا مجھے کہا کہ مجھے رحم آ گیا تھا آن ریکارڈ ہے پاکستہ وہ ایک نمشان کریں گے جب نماز شریف گیا ایک میں ڈھوکیش رہا ہے جب نماز شریف یہاں سے گئے تو اس وقت تین سوبوں میں ان کی حکومت تھی کشمیر میں ان کی حکومت تھی وفاق میں ان کی حکومت تھی گلگل بلتستان میں ان کی حکومت تھی یعنی ہولی سولی کے آپ مالک تھے اور جنرل پاجوا کو آپ باس کہتے تھے اس وقت اور ان دنوں میں آپ نے عمران نماز شریف کو جانے دیا ہم نے جانے دیا تو ان کے ڈرامے اتنے تھے ایک انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کہ جی وہ مر رہے ہیں اگر اتنے دن بات لوں کو یہ ٹریٹمنٹ نہ ملا جو صرف لندن میں ہی ملنا ہے تو بس ان کی ڈیتھ مل جائے گی اور سارا ملوہ پر پیٹیے کی اوپر جائے گا اور دوسرے چرازی صاحب آپ جیلوں کی بات کریں ہم نے تو جیل پر کوئی اتراز نہیں کیا ہم تو خود گرفتاری پیش کی ہے بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے شاہ محمود قرشی کو اٹک جا کر بیج دیا ولید کو آپ نے لئیے میں بیج دیا آسد عمر کو بکر کی جیل میں بیج دیا ولید کی تو بالتا اس کی جیل کو ہمیں کر رہے ہیں مطلب ہے کہ کون سا تماشہ آپ کی آئے ہیں ولید کی بالتا کہتے ہیں وہ رہو رکھیں وہ رکھیں وہ رکھیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے اضلاع میں جاگرے سکیں گے وہ رکھیں یہ کیا طریقہ ہوگا پہ ہمارے خان صاحب نے خود کہا کہ جی پہلے بڑے لیڈرز دیں گے پھر یوت اور ورکرز دیں گے ایک بڑے لیڈرز دوں پہلے پہلے شرائی صاحب ایک میسیج قوم کے نام پروگرام کے اختتام پہ کوئی میسیج آگا قوم کے نام یہی بیغام ہے کہ یہ جو نو سرباز ہیں شیاسی نو سرباز ان سے بچیں کورو فیل کے تضاعت کو نوٹ کریں جو ساڑھے تین برس پہ آپ کو دھوکے دیتے رہے ہیں وہ آئندہ ساڑھے تین سو برس پہ آپ کو دھوکے دیں گے ان کے چھانسے میں نہ آئندہ میں صرف یہ ہوں گی کہ یہ کھیل بند کریں پاکستان کا ذرچ پاکستان ریاست ہماری اگر ریاست نہیں رہتی تو یاد رکھیں ہمارے بچے بھی نہیں رہتے ہم بھی نہیں رہتے سو پاکستان اور صرف پاکستان ناظرین میں پروگرام کے اختتام پہ اپنے مہمارے گرامی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد کی ضرورت ہے کانفیڈنس کی ضرورت ہے پاکستان کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے پاکستان کے بچوں کو صحت کی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو عام جو لوگوں کو ہے وہ سہولیات بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں اس وقت نہ عمران خان یہ بات کر رہا ہے نہ شہباز شریف یہ بات کر رہا ہے بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے جو دوسرے بات کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہونے اب جناب ہمیں وقت چاہیے تو یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو بچا لیں اگر پاکستان بچ جائے گا تو سیاست ہوتی رہے گی میرا سب کے لیے پیغام ہے ایک شہر کے ساتھ پروگرام کا افتتام کرتا ہوں کہ محبت روشنی ہے روشنی تقسیم کرتے ہیں محبت روشنی ہے روشنی تقسیم کرتے ہیں زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی میرے مہمان نے قرامی کو اجازت دیجئے آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان